دوستو ڈراما سیریل عشق مرشد میں آپ لوگوں کو شامیر اور شبرہ کی شادی دیکھنے کو ملی لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے اور یہ خوشیاں بہت جلد مٹ جائیں گی کیونکہ دوستو اس میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ داؤدلی خان اس بات کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ شبرہ کو اپنے گھر کی بہو بنائے تو اس میں داؤدلی خان کی بہت بڑی چال دیکھنے کو ملے گی جس میں کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ داؤدلی خان اپنی بیماری کا بہانہ کرے گا جس کے چلتے وہ شامیر کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا دے گا اب کیونکہ پارٹی کا معاملہ آ جائے گا تو وہ شامیر سے وہ کچھ کروائے گا جو کہ سلیمان اور شبرہ کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا دوستو اب داؤدلی خان شامیر کو پارٹی کی الجن میں ڈال کر خود شبرہ کو گر سے نکالنے کی کوششوں میں لگ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ داؤدلی خان شبرہ لوگوں کو کٹنیپ کروا دیتا ہے اور یہ پلان مہرین اور داؤدلی خان کا مل کر ہوتا ہے اب دوستو جیسے ہی شبرہ کو کٹنیپ کروائے جائے گا تو شامیر کو اس بات کا پتا چلنے والا ہے شامیر اب اس بات پر بلکل بھی ڈھیل نہیں دے گا اور وہ شبرہ کی تلاش میں نکلے گا اسے پتا ہے کہ یہ سب کیا کرایا مہرین اور داؤدلی خان کا ہی ہے ان کا پلان اتنا شدید بڑھ جاتا ہے کہ وہ شبرہ کو قتل کروانے تک پہنچ جاتے ہیں مہرین کے کہنے پر کچھ گنڈے شبرہ کے پیچھے لگایا جاتے ہیں جو کہ شبرہ کو قتل کروانے کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں لیکن دوستو جب تک گنڈے شبرہ تک پہنچیں گے وہاں پر شامیر بھی شبرہ کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا شامیر کی ان گنڈوں کے ساتھ شدید لڑائی ہوگی جس کے چلتے گنڈوں کی طرف سے گولی چلائی جائے گی لیکن وہ گولی شبرہ کو نہیں بلکہ شامیر کو ہی لگ جائے گی یعنی دوستو آپ لوگ کو اس میں سیڈ اینڈنگ نہیں دیکھنے کو ملے گی بلکہ وہ شامیر اس گولی کو کھانے کے بعد بھی بچ جائے گا چونکہ یہ اس ڈراما کا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ہوگا تو وہاں پر دعوت علی خان بھی پہنچ جائے گا شامیر کی مدد کے لیے دعوت علی خان جیسے ہی شامیر کو گولی لگی دیکھے گا تو دعوت علی خان شدید پریشانی میں شامیر کی طرف دھوڑے گا شامیر کو ہسپیٹر منتقل کیا جائے گا اور وہاں پر آپلوں کے دکھایا جائے گا کہ سلیمان احمد لوگ دوبارہ سے وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور دعوت علی خان کو سلیمان احمد کہے گا کہ تو پارٹی کے پیچھے اتنا اندہ ہو چکا ہے کہ اپنے بیٹے کا خیال تک نہیں رہا اور مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات سننے کے بعد کہ تمہاری یہ ناکام کوشش تمہارے بیٹے کی ہی جان لینے والی تھی دعوت علی خان یہ بات سن کر بڑا شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری چال دعوت علی خان کی ہی تھی اور وہ الٹی شامیر پر چل گئی لہٰذا دعوت علی خان بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کوششیں کی ان دونوں کو جدا کرنے کی لیکن میں مانتا ہوں کہ ان کا پیار سچا ہے اور میں مزید اس میں دخل اندازی نہیں دوں گا مجھے معاف کر دیں سب رونے لگتے ہیں شامیر کا اپریشن سکسیسفل ہو جاتا ہے اور شامیر بھی آنکھیں کولتا ہے اس طرح سے اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی دوستو سبسکرائب کر دیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے